ٹی وی نائن بھارت برش پار ایکسکلوسیو انٹرویو میں راہل گاندھی کے قریبی سیم پترودہ نے ای وی ایم کو لے کر سوال کھڑے کر دیئے بلکل سمیر اور اسی پر ہوگی بڑی بحث کیا کانگریس کی ہار کے لیے ای وی ایم ذمہ دار ہے لیکن شروعات سیم پترودہ کے ایکسکلوسیو انٹرویو کے بریکنگ نیوز کے ساتھ کیا کہا سیم پترودہ نے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہوں ان کے بڑے بیان ٹی وی نائن بھارت برش پار سیم پترودہ ایکسکلوسیو ای وی ایم کی وجہ سے راہل گاندھی ہارے یہ کہنا ہے سیم پترودہ کا ای وی ایم کا ویروت کرنا چاہیے سیم پترودہ کا بیان ای وی ایم پر راہل سے بات ہوئی یہ کہنا ہے سیم پترودہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم میں کئی طریقے کے گربڑی ہیں سب سے پہلے تو آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ تقنیکی طور پر آپ کو وہ گربڑیاں کیا کیا دیکھ رہی ہیں ای وی ایم کے بارے میں سالوں سے یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ کونسے ایشیو ہیں کہاں پرابلمز ہیں اس کے بارے میں سیٹیزنز کمیشن آن الیکشن ایک ایسی سنستہ ہے جنہوں نے اپنا ریپورٹ تیار کیا ہے اس ریپورٹ کو ہزاروں لوگوں نے سائن کیا ہے یہ ریپورٹ جسٹس لوکور کمیشن کی لیڈرشپ میں تیار کیا گیا تھا ہم نے یہ ریپورٹ بہت اچھی طرح سے پڑا لوگوں سے باتیں کی ٹیکنیکل ایکسپرٹس سے بھی بہت کچھ سیکھا اور یہ ریپورٹ کہ اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جب سے وی وی پیڈ انسٹال کیا گیا تب سے ای وی ایم سٹین الون مشین نہیں ہے ان ای اگری مجھے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب وی وی پیڈ میں ریسیٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسے ووٹر وہ ریسیٹ آپ کو تھوڑی سیکنڈز کے لیے دکھاتے ہیں آپ دیکھ لیجیے فورو ریسیٹ کہیں الیکٹرونکلی اور فیزیکلی کہیں جاتی ہے یہ کمیشن کی مانگ اتنی ہے کہ یہ ریسیٹ اچھی طرح سے پرنٹ کی جائے جو لوگ پڑھ سکے پانچ سال تک پانچ ویک تک نہیں دوسرا وہ ریسیٹ ووٹر کو دی جائے اور وہ ایک ایسے ڈبے میں ڈالے جو ڈبہ الیکٹرونکل سے کنیکٹڈ نہ ہو اور پھر وہ ریسیٹ کاؤنٹ کی جائے یہ تو بڑی سیدھی ریکویسٹ ہے پر لوگ کو یہ پوچھیں گے نا آپ سے کہ اس کا مطلب تیلنگانہ میں ہمانچہ میں کرناٹک میں ایک غلط مشین کے ذریعے کانگرس جیت گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے غلط کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ مشین کین بی منیپلیٹڈ یہ بات یہ ہے کہ ریسیٹ شوڈ بی گیون ٹو دی ووٹر ووٹر شوڈ فیل کامفرٹیبل یہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے آپ کی راہل گاندی سے اس بارے میں چرچہ ہوئی ہے کیا اور دوسری اہم بات یہ راہل گاندی جب امیٹھی سے جو ان کا بیسچن مانا جاتا ہے وہاں سے لوگ سبا کا چناؤ ہار جاتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ وائناٹ سے وہ جیتتے ہیں دیکھئے میں نے ان سے بات کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایشیو ہیں انہوں نے یہ ایشیو انڈیا گت بندر میں لیا تھا وہ ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا ہم جو ہو گیا اس کی بات نہیں کر رہے ہم تو آگے دیکھتے ہیں سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ امیٹھی کے ہاں کو لے کر آپ کے من میں کوئی شنشہ ہے کیا ہمارے من میں ہے لیکن وہ بات ہم نہیں کر رہے ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور کا دھیان دیجئے کئی ایسے دیش ہیں ایون چائنہ بھی جہاں پر ای وی ایم مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے ہم جب بڑھتے ہیں تقنیق کی طرف تو ہمیں کئی طریقے کی سہولیت اور فائدہ ملتا ہے سسٹم بہتر ہوتا ہے اور ایسے میں آپ جیسے لوگ جب کہیں گے کہ ای وی ایم سے نقصان ہوگا یا ای وی ایم پر شک اور سوال کھڑے ہوں گے تو ایک ویوستہ پوری ڈہتیو نظر آتی ہیں آپ سب ای وی ایم کو ایک کٹیگری میں نہیں ڈال سکتے ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی وہ سیدھی سادھی بات ہے وہ بات ہے وی وی پیٹ کے لیے اگر ای وی ایم اکیلا رہتا وی وی پیٹ کی سی بات then it's a standalone machine perfectly okay ڈہتیو نظر آتی ہے وی وی پیٹ کی وجہ سے چناؤ آیوگ بھی کہہ رہا ہے گھڑ بڑی نہیں ہے کوئی وہاں پر ڈیمو کرنے نہیں جاتا بی جے پی کی کیندر کی سرکار بھی کہہ رہی یہ نہیں ہے تو ایسے میں اب اس مددے کو آگے کیسے لے جائیں گے آپ جسٹ سیٹیزن کمیشن آن الیکشن کا ریپورٹ پڑھئے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ریپورٹ کے آدھار پہ کہہ رہا ہوں راجیو گاندھی کے وقت سے ہندوستان میں جو آئی ٹی کے جھنک آپ کو ہندوستان میں تمام لوگ کہتے ہیں ایسے میں آپ جب سوال اٹھاتے ہیں تو تمام باتیں سامنے آتی ہیں آپ گاندھی پریوار کے قریبی ہیں آپ راہل گاندھی قریبی ہیں اور آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب چناؤ آیوگ نے خود بلایا تب یہ لوگ کیوں نہیں گئے وہاں پر لے کر کے یہ ریپورٹ کہ ہاں بھائی یہ کھامیاں ہیں اس میں سوال تو کھڑے وہاں دوسرے پکشکے بھی ہوتے ہیں سیم پیتردہ جی لیکن سوال ایک اٹھرا ہے آپ سیٹیزن کمیشن پر بھروسہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پر نہیں کر رہے ہیں سر بہشکار کی بات آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر چناؤ آیوگ نہیں آگے بڑھتا ہے آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو کیا بہشکار کرنا بھی بپکشی دلوں کا انڈیا گڑوندن کا ایک وکلپ ہے میں پھر پوچھتا ہوں ہاں یا نہ ان کی یہ یہ ڈیسیجن ان کا ہے آپ کا کیا ماننا ہے اگر مجھے جو ڈیسیجن لینا ہو تو میں کہوں گا کہ میں بڑا اس کا گھروت کروں گا تو سنا اپنے سیم پترودا کس طرح سے ای وی ایم کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف کے مدن نظر یہ بہت بڑا انٹرویو ہے جس میں کئی اہم باتیں کی گئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل جڑ چکا ہے صدھارت یادف پروکتہ ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویریندر وششت جو کی سچیب ہیں اوورسیز کانگریس کے یو ایسے سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویریندر وششت بھی اور راج کمار بھارٹی راشتری پروکتہ سماجبادی پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کیونکہ ذکر ای وی ایم کا ہوا ہے اس کی ایفیشنسی کا ہوا ہے اس لیے پروفیسر گیتی کا وششت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی سائبر ایکسپورٹ ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ سیم پترودہ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں کیا واقعی کچھ دم ہے بلکل سمیر بحث کی شروعات کریں لیکن اس سے پہلے 2019 اور 2014 کے امیٹھی کے لوگ سبا نتیجے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بھی ذرا سمجھ دیجئے کہ نتیجے کس طریقے کے رہتے تو دیکھئے راحل گاندی اور سمیتھی ایرانی وہاں پر آمنے سامنے تھے 2019 کی ہم بات کر رہے ہیں 2014-19 دو چناؤں کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگر ہم 2014 کی بات کریں تو 4,8,600 کی قریب ووٹ ملے تھے راحل گاندی کو آپ دیکھیں 4,0,000 اور وہی دوسری طرف سمیتھی ایرانی کی بات کریں تو ان کو 3,0,000 سے زیادہ ووٹ ملے تھے تو یہ گیپ نظر آیا تھا اور اس میں دیکھیں راحل گاندی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے وہ جیتے تھے اب ہم 2019 کی بات کرتے ہیں 2019 میں کیا ہوا تھا اگر دونوں نتاؤں کی بات کریں تو اس میں راحل گاندی کو کم ووٹ ملے تھے سمیتھی ایرانی کو زیادہ ووٹ 4,67,000 سے زیادہ ووٹ ملا سمیتھی ایرانی کو 2019 میں اور راحل گاندی کو 4,12,000 کے قریب یہ ووٹ ملا تھا تو اس طریقے سے یہ 2014 سے 2019 کے نتیجے بلکل الگ ہوئے اور ان نتیجوں کو ہی سمیر راہ چنوٹی دی جارہی بلکل اور روی اگر امیتھی سیٹ کا اتحاس ہم دیکھیں تو 1967 سے لے کر اب تک صرف دو بار کانگریس پارٹی ہاری ہے 2004 میں پہلی بار امیتھی سے سانسد بنے راحل گاندی 2014 میں راحل گاندی نے سمیتھی رانی کو 1,7,000 ووٹوں سے ہرایا اور 2019 میں پاسا پلٹتا ہے سمیتھی رانی نے 55,120 ووٹوں سے راحل گاندی کو قراری شکست دے دی امیتھی سیٹ سے ہمارے ساتھ اس وقت وریندر وشش جی موجود ہیں وریندر جی سیم پترودہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ان کے مطابق راحل گاندی بھی اس بات کو لے کر چنتت ہیں گمبیر ہیں کہ ای وی ایم میں کوئی کھیل ہو سکتا ہے یہ بیان جو ہے کانگریس پارٹی کیا راحل گاندی اور سیم پترودہ خاص کر کے جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس سے سہمت ہے پارٹی آپ کے ساتھ ہے پارٹی ہی نہیں نمشکار میں فیلال یونائٹڈ کینگڈم سے بات کر رہا ہوں یو ایسے سے نہیں اچھا میں آپ لوگوں کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کیا کسی کو شک ہے کہ سیم پترودہ نولیز کے ماملے میں کہ کوئی کمی ہے سوچنا انفورمیشن ٹیکنولوجی کے جنک ہندوستان میں مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے ہیں جس ویکٹی نے اس دیش کے لیے آئی ٹی ریولیوشن لائے ہو جو ویکٹی یہ کہہ رہا ہے کہ سیٹیزن کمیشن کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے بات ان کے جو من میں شنکہ تھی وہ پکتہ ہوتی جارہی ہے اور انڈیا بلوک بھی مانتا ہے اور ان کا ایشو ہے کہ جب سے وی وی پیٹ وہ آپ سٹینڈ ایلون نہیں رہ پائی ہے اور یہ ایشو جب سے چالوئے ہیں ہم کی مہور لگتی ہے ہاں اب اس ای وی ای ماشین پر شنکہ جو ہے وہ پکتہ ہوتا جارہی ہے اور ہمیں چاہیے کسی بھی دیش میں اگر کوئی شنکہ آئی ہے تو اس کا شنکہ کا نیوارن ہونا چاہیے اس نیوارن کی بجائے ہر آدمی بچاؤ کی مدرہ میں کیوں آ جاتا مجھے سمجھ میں نہیں بشت صاحب لیکن شنکہ تو اس دیش کے لوگوں کو اس دیش کی جنتا اور اس دیش کے ووٹرز کو الیکشن کمیشن پر بھی نہیں ہے نا الیکشن کمیشن یہ مانتا ہے کہ پوری طرح سے درست بے وستہ ہے ای وی ایم کی اور کیونکہ سین پترودہ کا تعلق کانگریس سے ہے اس لیے ان کے بیان کے راجنیتک مائنے بھی نکالے جائیں گے کہا یہ بھی جائے گا کہ ابھی سے ہار کا بہانہ آپ لوگ ڈھونڈنے لگے یہ یہی غلط ہے ان کی بات کو پورا سمجھے انہوں نے کہا جب سے یہ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو وہ شنکہ پکتہ ہوتی جا رہی ہے اور انہوں نے آپ دیکھیں نا جس پرکار سے الیکشن کمیشن کی پچھلی پانچ نکتیوں کو دیکھو جس پرکار سے اس میں ہر آدمی کو شنکہ لگ رہی ہے ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے ایک دم بدل دیا اگر سپریم کورٹ کے چیز جسٹیس آف انڈیا بھی حصہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک راجنیتک ترک ہو سکتا ہے لیکن ہر سال یا ہر دفعہ جو چناؤ ہو رہے ہیں آپ اس چیز کو بھی تو دھیان دیکھئے کہ سر ووٹر ترناؤٹ ان کے بڑھتا ہے یعنی کہ لوگوں کا سسٹم میں بشواس ہے صدارت یادو جی کے پاس ایک ریاکشن آپ کی بات پر ریاکشن لیں گے صدارت یادو جی ایک بات تو یہ جو کانگریس کی طرف سے وریندر جی کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آیوگ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس کے کنڈکٹ پر تو پھر ہر سال الگ الگ چناؤں میں ہم ووٹر ترناؤٹ کو بہتر ہوتے ہوئے کیسے دیکھ پا رہے ہیں کیا یہ پرتیق ہے اور دوسرا وی وی پیٹ کی ڈیمانڈ بھی وپکش کی طرف سے کی گئی کہ وی وی پیٹ دیا جائے اور لوگوں کو وہ سلپ دی جائے اور دوسری طرف اب ای وی ایم پہ بھی سوال ہے کہ وہ سٹینڈ آرون سسٹم نہیں رہ گیا آپ لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ چناؤ جیتتے ہیں تو کیا وہ ای وی ایم کی وجہ سے جیتتے ہیں ہارتے ہیں تو وہ بھی کیا ای وی ایم کی وجہ سے ہارتے ہیں دیکھیں میں ایک یوہ ہوں اور سکول میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک سیٹ آف سٹوڈنٹس ہوتے تھے جو کہیں نہ کہیں اپنی پرفارمنس میں جب کمزور رہ جاتے تھے تو کہتے تھے اس بار question بہت مشکل آئے اس بار paper بڑا lendی تھا بلکل out of saliva ہم سے پوچھا گیا اور جب وہ ٹھیک کر جاتے تھے تو کہتے تھے اس بار ہم نے اتنی جم کے پڑھائی کری کہ ہمارے ہی کاران سے ہم ٹھیک ہو پائیں یہ جو پورا اپنی پرفارمنس جو خراب ہو پائی ہے اس پورے انڈی بلوک کی یا کانگریس پارٹی کی سپیسیفکلی اس کو ایک ایسے سیٹ اپ پہ مڈنا یا ہمارے انسٹیٹوشن پر مڈنا یا ہمارے الیکٹرالل پروسس پر مڈنا میں مانتا ہوں کہ یہ بڑا دربھاگ کے پون ہے مطلب راہو جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا سیم پترودہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ امیٹھی سے ہار جاتے ہیں تو وہاں پر EVM خراب ہے وائناڑے سے جیت جا رہے ہیں تو EVM وہاں پر ٹھیک ہے امیٹھی سے 2014 میں جیتے تھے تب ٹھیک تھی 19 میں آکر سمرتی جی نے خراب کر دی جب جہاں دیش کا جو اپینین ہے وہ اپینین آپ کو آ کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کی نیتیاں غلط ہیں وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے تو اس کو کہیں اور نہیں مننا چاہی یہ پہلی بات دوسری بات آپ نے VVPAT پر کہی کہ stand alone میں problem نہیں ہے یہ VVPAT جوڑی گئی ایسا سین پیترودہ نے کہا ہے VVPAT کل اور آج تو نہیں جوڑی VVPAT کو جوڑے وے سمیہ ہو گیا جو IT کے جنک ہمارے دیش میں ان کے بڑی بڑی اپادھی ان کے پاس ان کو اتنا سمیہ لگ گیا جاننے میں کی VVPAT کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہماری جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ سیکریسی کے تحت ہوتی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں پرچی بھی بہار نکل جائے پرچی ایک ڈببے میں بھی ڈالی جائے وہ ڈببے میں سے پرچی کی گنتی بھی کری جائے پرچی ڈببے میں نہیں ڈلی اور بہار جا کے راہو جی کو دکھا کر سو رو پہ لے لیے کسی نے دیکھو راہو جی میں آپ کے ووٹ ڈال کر آیا ہوں آپ میرے کو پیسہ دے دو جیسا راہو جی چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہماری ووٹنگ پروسس ہے میں تیسری بات اور بولا چاہتا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا میں تیسری بہت سوال ہیں اور آپ کو بہت جواب دینے پڑیں گے سدار جی کیونکہ ایک بڑا سوال اٹھایا گیا ہے میں آتا ہوں دو اور خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ ای ویم سے اب تک کتنے چناو ہوئے ہیں کتنے چناو میں کانگریس سامنے رکھ دیتے ہیں ایک سو چالیس ویدھان چناو ہوئے جس میں سے تیس چناو میں کانگریس جیتی چار لوگ سب چناو ان میں دو بار کانگریس پارٹی کی جیت ہوئی ای ویم سے چناو میں کس کی کتنی ویجے ہوئی ہے یہ دیکھئے بلکل اور دیکھئے 29 چناو جیتی اور دو بار بی جیتی ہے لوگ سب کی بات کرے تو لگ بگ لگتا ہے کہ دونوں نے برابر ہی جیت حاصل کی ہے ای ویم کے ای ویم کے آنے کے بات سے اور پھر بھی ای ویم پہ ہی سوال دیکھئے ای ویم کا سوال میں آپ سے پھر رہا ہوں کہ جو سیم پیتر بات کی آپ اس سے مت بھٹک انہوں نے جو ایشو بیسک اٹھائے کہ اب وی وی پیٹ اور میرے سدھار جی کو شاید یہ نہیں مجھے بیو پیٹ کی پرچی وہ ہی جمع ہوتی آپ نے کبھی شاید ڈیس میں بیلٹ ووک سے ووٹ نہیں کرا اس لئے آپ کو نہیں پتا ہے جو آپ کرنا چاہرے میں ایکشن اگرہ یوکی کے الیکشنز کا میں آپ کو بتا دوں جانکاری یوکی میں ایکشن اگرہ یوکی ایکشنز دیکھتی ہے وہ ووٹرز کو حاصل بھی ہو یہ بدلا ہو چاہیے راج کمار بھاٹی ہمارے ساتھ بھاٹی بھاٹی صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو ڈیمانڈ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سیم پترودہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے سیم پترودہ اس انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ راحل گاندھی کی بھی سوچ یہ اور اس مددے کو وہ انڈیا گھڑ بندھن کی بیٹ کو میں بھی اٹھا چکے ہیں تو پورا گھڑ بندھن کیا یہ شہر میں لوگ کہیں کہ چوری بہت بڑھ گئی ہیں اور کوتو وال کہنے لگے رام لال کے گھر میں چوری نہیں ہوئی شام لال کے میں نہیں ہوئی تم کیسے چوری بڑھ گئی ہیں یا آپ نے ترک دیا کہ اتنے چنہ بیجے پی جی تیت کانگریس جی تی کسی راستے سے دس مہی لائیں گئی ان میں ست دو کے ساتھ چھڑ چھڑ ہوگی آٹھ کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کہ چھڑ چھڑ ہوئی نہیں رہی جی دو کے ساتھ تو ہوئی تو یہ سوال نہیں ہے کہ جی گئے ہر گئی سوال یہ تھا جو مجھے لگتا ہے اس کو بھی آر آخری بات آخری بات مولک سوال تھا جو آپ بات کہ رہے ہے آپ نے بڑا example دیا کہ اگر دو لوگوں کے ساتھ ہوتا تو یہ کیسے مال لیا جائے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کانگریس کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا تو کانگریس نے اسی سوال کو اٹھایا نہیں لیکن چونکہ چناؤ سامنے ہے تو اس مدھے کو پھر اٹھا جائے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بہت ہلکا سوال لگے لیکن بیجے پی ایویم سے جیتی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بھی ایویم پہ سندھی ہے وہ سندھی دور کیا جائے اور سب کو پتا ہے ایویم لے ساتھ مو پی سیم پترودہ بولے ہیں کیونکہ سیم پترودہ کے بارے میں کوئی سندھی نہیں کر سکتا ہے اچھا وہ تقنیقی طور پر بہت ہی سمپن بھیجتی ہیں تقنیقی گیان کے معاملے میں سیم پترودہ کے بولنے کے بعد مجھے بھی لگنے لگا کہ بات صحیح ہے اور نہ میں ریجیکٹ کرتا تھا اس کو اچھا آپ کو بھی لگنے میں کیسے سیٹنگ ہو سکتی ہے اور کیسے کیمپننگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن سیم پترودہ جیسے سیدھے راد میں اگر کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ نہ چلیے یعنی شک بڑھتا جا رہا ہے اب سماجبادی پارٹی کو بھی شک ہو رہا ہے بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ سائیبر ایکسپورٹ پروفیسر گیتکا وششت موجود ہیں گیتکا جی ای وی ایم کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے سوال نہیں اٹھے ایک بار پھر دوہزار چوبیس کے لوگ سوال چناف سے پہلے سوال اٹھ رہے ہیں وی وی پیٹ میں جو سلپ دیکھتی ہے وہ ووٹرز کو ملے بھی تب چین ملے گا تب سکون ملے گا یہ کل ملا کر ڈیمانڈ فلحال نظر آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جائز ہے اور واقعی وی وی پیٹ کے ذریعے کچھ کھیل ہو سکتا ہے ای وی ایم میں اس کی سمبھاونا ہے کیا دیکھئے ای وی ایم جو ہے وہ ایک سٹانڈالون یونٹ ہے جسے آپ بار بار بتا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی بول رہے ہیں کی بھی پیٹ کے آنے سے وہ سٹانڈالون نہیں رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے سٹانڈالون یونٹ کا مطلب ہے کہ اس ایم کی کوئی کنیکٹیوٹی بلوٹوٹھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے کوئی وی فائی کنیکٹیوٹی نہیں ہے کوئی ریموٹ لی اس کو ایکسس کر کے اس کے ساتھ کوئی حاکنگ نہیں کر ستا ہے سو داٹ وی سوپور حاکنگ سے وہ سیپ ہے اب آتی ہے ایر گاپ حاکنگ کی بار سو ایر گاپ حاکنگ کیا ہو سکتی ہے کی ایوی ایم کے ساتھ ایکسٹرنل ٹول لگا کے پورٹ سے آپ اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں پر وہ پرویشن بھی ہمارے ایوی ایم جو ہیں اس میں نہیں دیا گیا ہے سو ٹیکنیکلی سپیکنگ ٹیکنیکلی سپیکنگ مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا کہ ایوی ایم کو ٹیمپر دیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی بھی آپ مجھن سکتے ہیں یا پھر وی وی پیٹ کے آنے کے بجھے سے وہ سٹانڈالون نہیں رہتا ایک اکثر ہم نے دیکھا چونکہ موبائل کا زمانہ ہے اب لوگوں کو ترہ ترہ کی ایوی ایم کو لے کے کانٹینٹ ملتے رہتے ہیں وائرل ویڈیوز بناتے ہیں جس کا جو من ہوتا ہے جیسے ترہ کا وائرل ویڈیو بناتا ہے اب آم آدمی تو کوئی جان نہیں رہا ہے ایوی ایم کو سائنٹیفکلی اگزامین کرنے اسے جو بتایا گیا جس بھی غلط یا صحیح کانٹینٹ کے حساب سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بڑا چلتا ہے کہ آپ بٹن کوئی سے دباؤ جائے گا ووٹ کمل کو یہ بڑا بھرم پھیلایا گیا یا پھر یہ بات کہی گئی اس کا کوئی سائنٹیفکل تو ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک کیونکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتائے کہ ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے ویڈیوز چلتے ہیں ایسا کانٹینٹ چلتا اور لوگ اس پر بحث بھی کرتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا EVM میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ بٹن کوئی بھی دبائیے ایک ہی کانڈیڈیٹ کو ووٹ گرے گا ایک ہی کانڈیڈیٹ کو جائے گا یہ سب بھی سمبھو ہے دیکھیں یہ سمبھو ہو سکتا ہے اگر اس کی ڈیزائننگ ایسے ہو پر جو ہمارا ڈیزائننگ کی گئی ہے جس ٹائم پر یہ ہمارے EVM's ڈیزائن ہوتے ہیں وہ سنگر ٹائم آپ کا ایک بار پروگرام ہوتا ہے اس ٹائم پر جب ڈیزائننگ ہو رہی ہے تو کیسے ورک کرتی ہے کہ جیسے جو آپ کی انٹریز ہیں انپوٹس ہیں تو آپ نے جس بھی سے آپ نے کیانڈیڈیٹ نمبر ون کا کررسپونڈنگ آپ نے پریس کیا بٹن تو اس کا ایک کاؤنٹر انکریمنٹ ہو جائے گا سمپل لوجک کے ساتھ آپ کا EVM بن گیا ہے اب جس ٹائم پر EVM ڈیزائن ہو رہا ہے اس ٹائم پر یہ پتہ لگانا کہ کس ایکزاکٹلی نمبر پر کونسی پارٹی کا کیانڈیڈیٹ جائے گا وہ پوسیبل نہیں ہے وہ اس ٹائم پر ہوتا ہی نہیں ہے EVM رانڈمائزیشن آپ نے سنا ہوگا جس وقت پہ وہ اس ٹائم تک EVM ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بٹن دباؤ گے وہ کمل کے پھول پر ہی جائے گا یا وہ اس پٹیکولر پارٹی کو جائے گا اس کی پوسیبلیٹی بہت کم ہے وشش صاحب پوسیبلیٹی بہت کم ہے جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ایک بات اور کہی گئی ہے سیم پتروڈا کی طرف سے کہ EVM کا کوئی ایک ہی ورزن نہیں ہے الگ الگ کیٹیگری ہے تو یہ کیا کہنے کی کوشش ہے دیکھیں جیسے کی پہلے بھی کہا گیا اور پھر میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوششن مارک کب اٹھا ہے انہوں نے کہا ایک سیٹیزن کمیشن کی ریپورٹ آئی اس کے بعد جب انہوں نے جانا اور سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہا کی فیر اینڈ فری الیکشن کی جو پریبھاشا ہے ساف اور سترے چناؤ جو ہندی بھاشا میں کہا جاتا ہے کسی کو جو شنکائیں آ رہی ہے اس شنکا کے نوارد کے لیے دکھت کیا ہے ایک سیٹیزن کمیشن سے پہلے ایکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کی چیلنج دیا ساری پارٹیوں کو انوایٹ دیا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سنیے تو سر سوال سے سنیے کیا ایکشن کمیشن کے اس پوری ایکسرسائز کا مطلب 0 ہے 0 ہے کیا ایکشن کمیشن کے اس بیان کا ارث 0 ہے آپ ایسا کہہ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کا مطلب 0 ہے اس ڈیمنسٹریشن کا مطلب 0 ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں 0 آج کے سمیہ میں 0 ہے اگر اسی پہ آنا چاہ رہے ہو کیا لوگوں کی شنکا کا نوارد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے سر راجنیتک شنکا سیدہ جی آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 ہے اس کا مطلب چناوی کمیشن نے جو کہا اس کا ارث 0 ہے ابھی انہوں نے کہا اس سوال کہا کہ وہ 0 ہے آپ اپنی بات پر ڈیمنسٹریشن کے آپ ایٹی جنک کے follower ہیں میں آپ کی بیچ میں نہیں بولا تھا آپ بھی بیچ آپ سنیے گا بات کو آپ میری بات پوری نہیں ہوئی آپ اپنی بات کو میرے بات کو سنیے میری بات ایک بار کمپلیٹ نہیں میں آ رہا ہوں سدھارت ایک پوائنٹ کر لیں اس کے بعد برین جی میں آپ کے بات آ رہا ہوں سدھار جلدی سے میں ایک بات بول دیتا ہوں دیکھئے شنکہ کونسی میڈیا باجی سے کوئی شنکہ نہیں نکلتی آپ کو شنکہ ہے آپ پروفز لے کر کے جائیے بلکل شنکہ کا نوارن ہونا چاہیے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جائیے آپ بتائیے یہ ایسی باتیں ہمیں ایسا لگتا ہے یہ تیکنولوجیکل ایک ایڈوانسمنٹ ہمیں لگتا ہے کہ ایسی آئی ہے اس چیز کو ایسا درست کیا جا سکتا ہے آج اس میں یہ کمیہ ہے پر وہ نہیں کر رہے نہیں کریں گے کیونکہ بات وہ نہیں ہے بات ہے میڈیا میں ایک بھرام پھیلانا بات ہے دیکھ میں ایک بھرام پھیلانا بس مجھے لگتا ہے یا پھر واقعی یہ مدہ ایڈریس ہو سمسیہ کا ہو لو یہ آپ لوگ چاہتے بھی ہیں یا پھر ہار کی ایک وجہ بس ڈھونڈی جا رہی ہے وی وی پیٹ کی پرچیوں کی گنتی ہو جانے سے آپ کو دکت کیا ہوگی اگر لوگوں کو ملکے وہ بوکس میں ارے تو الیکشن کمیشن کو جا کر کے بولیے نا یہ بات میڈیا میں آ کر کے کیوں بول رہے ہیں کونسی لائم لائٹ چاہتے ہیں لائم لائٹ کی بات ہی نہیں بات کے ایلیکشن کمیشن میں آپ پارلیمنٹ میں لاکے چیف جیسٹس کو ہٹائے ہیں ارے دفتر ہے ایلیکشن کمیشن اوپ انڈیا کا جناب یوکے سے باہر آئیے دلی میں آئیے ایلیکشن کمیشن کا آفیس ہے وہاں پہ جائیے بتائیے جو بھی ایلیکشن کمیشن ہیں ہمارے پاس یہ سیلیشن سے ایلیکشن کمیشن وہ نہیں کرنا سیر اینڈ فری ایلیکشن یہ پروپاگینڈا کی بات ہے یہ ساری بات پروپاگینڈا کی ہے اسی لئے لوگ کو جانتے ہیں آپ کو دکت کیا اگر پچیہ مل جائیں گے اس دیش میں فری اینڈ فیئر ایلیکشنز کرائے جاتے ہیں یہ بات دنیا جانتی ہے اور دنیا میں ہمارے چناوائیو کا لوہا مانا جاتا ہے آپ کو اگر چناوائیو پر ہی وشواس نہیں ہے تو آپ اپنی شکایت لے کر پھر کس کے پاس جائیں گے کیسے ہوگا solution آپ سے تین باتیں انہوں نے انٹرو میں کری ان باتوں پر نہ جا کے اتنے الیکشن کس نے اس نے کہا آج ایک جو شنکا آگی اور شنکا کا نیوارن یہ ہے کہ وی وی پیٹ کی جو تھرمل پرنٹنگ ہے وہ پانچ ہفتے تک رہتی ہے وہ نہ رہ کے وہ کم سے کم پانچ سال تک پرنٹنگ والی پرچی نکلے اور وہ پرچی زیدیا ایلیکشن کو جا کر کانرس پارتا کی طرف سے میں نے جس کو ووٹ دی اس کی پرچی میرے کو ثبوت کے طور پر ملے گی اور میں دے دوں گا ڈال دوں گا وہیں اندر ہی پالنگ بھوٹ پر تو آپ کو دکت کیا ہے اس میں چلیے ٹھیک ہے لیکن راج کمار بھاٹی راج کمار بھاٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ اب تو آپ لوگوں کا الائنس ہو گیا ہے انڈیا گڑ بندھن ہے کیا انڈیا گڑ بندھن کی طرف سے پرزور طریقے سے بھاٹی صاحب یہ ڈیمانڈ اٹھائی جائے گی اگر مدہ اتنا ہی گمبیر ہے آپ لوگوں کی نظر میں تو میں بہت چھوٹی دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ صد کر کے دکھاؤ چناؤ آیوک کو تو سیم پترودا جی نے کہا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے تو میں بتا دوں گا کہ کیسے کیسے ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے دوسری بات ابھی آپ نے کہا چناؤ آیوک کی نشپکشتہ پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے ہم بھی گرو کرتے ہیں کہ ہمارے دیس میں سنسطہوں کی نشپکشتہ ابھی بھی بنی ہوئی ہیں لیکن گڑبڑیاں بھی تو ہوتی ہیں چناؤ آیوک پہ کسی سنسطہ پہ سوال اٹھانا اپمانجنک نہیں ہوتا لوگتنطر کی نشانی ہے لوگتنطر کی مجبوطی کی نشانی ہے اتر پردیس میں دوہزار بائیس کے ویدہن سبت چناؤ میں ہمارے نیتا شریر اکھلے سیادہ جی نے کہا کہ کئی چھتروں میں مسلمان اور یادوں کے ووٹ کاٹے گئے جو پہلے ووٹ تھے پہلی لسٹ میں دوسری میں نہیں تھے چناؤ آیوک نے نوٹس دیا کہ ہم ادھارن دیجئے ہم کاروائی کریں گے ساری میڈیا نے چھاپا چناؤ آیوک نے اکھلے سیادہ کی بولتی بند کی سوال پوچھا جواب دیں اکھلے سیادہ جی نے دس ہزار ایپی ڈیوٹ دیئے چناؤ آیوک کو جنہوں نے کہا کہ میرا پہلی لسٹ میں ووٹ تھی دوسری میں نہیں آئی چناؤ آیوک بلکل مون ساتھ کے بیٹھ گیا وہ فائل پتا نہیں کہاں دبا دی تو ہم ان کے نشبکشتہ پر پھر بھی آنکھ میچ کا ویشواس کرتے رہے کچھ لوگوں کو ایسا بیٹھا دیا جاتا ہے جو پارٹی کے کاری کرتا ہوتے ہیں سنسطھاؤں بیٹھا دیا جاتا ہے سنسطھاؤں پہ آویشواس نہیں ہے لیکن انہوں ویختیوں پہ آویشواس ہے جو آر ایسس کے لوگ بیٹھا دیا جاتے ہیں سنسطھاؤں کے اندر اور وہ پھر بھیدھاو کرتے ہیں پر ایسا کیوں ہوتا ہے کس سوال تب ہی اٹھائے گئے جب اکھلیش جی چناؤں بھار گئے جب اکھلیش جی بکھے بنتری بنے تھی اتر پردیش کے تب بھی تو ایم سے چناؤں ہوا تھا تب کوئی ایفیڈیو یہ تو سدھدارت جی کوئی سوال نہیں یہ بڑی بات یہ ہے ہمارے انسٹیٹوشنز پر سوال ہوگی پہلے کیوں نہیں بھاٹی جی میں بول رہا ہوں ارے بولنا تو ایسی پڑے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کل کو پھر چناؤں جی یہ سچائی ہے اب دوسری بات یہ ہے ہمارے انسٹیٹوشنز پر جب سوال اٹھا جائے تو لوگتنطر کے لئے بہت اچھا ہے پر صرف جب ہم ہار جائیں تب ہی ہم سوال اٹھائیں کیا وہ لوگتنطر کے لئے یا ہمارے لئے یہ بات پوچھنے کی ہے دیش جانتا ہے کہ ہر چناؤں سے پہلے ہم نے دلی کی ویدان صاحبہ میں کھڑے ہو کر کے بھی ایک منتری کو ای وی ایم کی مشین لے جا کر کے بٹن دباتے ہوئے دیکھا ہے کیا ہوا ان کا ایسے لوگوں پہ کروائی ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے اب ہر چناؤں سے پہلے بھرم پہلا کرنا چاہیے کہ یہ ای وی ایم کی مشین ووٹنگ نہیں کرواتی اور وہاں پہ لے جا کر کہ اس کو پورے پروسیس کو سدھا آپ کی بات صحیح ہے لیکن بھاٹی جی ابھی چناؤں ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا تیلنگانہ میں کانگریس جیتی ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا اور جو ہمارے کانگریس کے ساتھی بیٹھے ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب پریس کانفرنس چناؤ کے نتیجوں کے بعد کانگریس نے کیا تو یہ دکھایا گیا کہ ہمیں زیادہ ووٹ ملے ہیں ہمیں زیادہ ووٹ ملے ہیں بی جے پی کے مقابلے کل جمع ووٹ یعنی اس میں تیلنگانہ کو بھی جوڑا گیا اب وہ جو زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ بھی تو ای وی ایم کے ذریعے ہی ملے تھے وہ آپ کا ہار اور جیت میں ترک کام آتا ہے اور جہاں آپ چناؤ ہاں جاتے ہیں وہاں پہ وہ ترک کام نہیں آتا یہ بہت مول سوال دیکھیں یہ ہر آدمی کاؤں 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 یہی سوال پوچھے گا کہ بھئی آپ کو جو کل ووٹ کا آکڑا آپ نے دکھایا وہ بھی تو ای وی ایم کے ذریعے ہی آیا تو پھر آپ کیوں شک کر رہے یا کیوں سوال کر رہے تیلنگانہ اس ادھارن میں فٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے نہیں ہوتا کہ وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہاں فائٹ میں تھی نہیں تیسرے نمبر پہ بھی نہیں تھی چوتھے نمبر پہ تھی جہاں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ آیوک کرا آتا ہے نا چناؤ تیلنگانہ میں بھی چناؤ آیوک جہاں بہت زیادہ راجستان میں چھتیس گھڑ میں اتر پردیش میں کرا رہا تھا سیدھا سا سوال ہے بھارتی جی نہیں چناؤ آیوک آٹھ کا دس کر سکتا ہے آٹھ کا پچیس تو نہیں کر سکتا نہیں کوئی بھی اگر کہیں بے ایمانی کی گنجائس ہے تو ہمیں تھوڑی تو بے ایمانی کر پائیں گے ٹھیک ہے بے ایمانی کا عروب سدھار جی مجھے لگتا ہے اس پر آپ کو جواب دینا چاہیے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل وہیں وہیں ہوتا ہے جہاں بی جے پی فائٹ میں ہوتی ہے دیکھیں دربھا گیا ہے بھارتی جی من سے جانتے ہیں کہ خود بے ایمانی وہ کر رہے ہیں بات بول کے پورا بشواس ان کو بھی نہیں ہے پر پھر بھی وہ بول رہے ہیں دیکھیں ابھی پوری کانگریس پارٹی نے کیا پورا ایجنڈا بنایا ہے کہ ہم چناؤ ہار گئے ہم تین راجیوں میں پورا خار میں بہت سمجھ دارہ ہیں بہت سمجھ دارہ ہیں بھائی بھائی خود بھائی خود بھائی آپ فارن میں بیٹھ دیں تو اسی کو مرک کے پوچھیں گے آپ کے ساہم پتروتہ کیا کریں ان سے جا کر کے پوچھیں میں آپ سے سیٹڈگیٹ لینجے نہیں یہاں کون مرک ہے کون سمجھ دارہ ہے اسیب بھی آپ بیٹھیں آپ کی مرکو لگ رہے ہیں کہ آپ کی عمر ہوگی ہے یہ تھوڑی عمر کے کارم سے ایسے ایسے شبدوں کا استعمال نہ کرے آپ کسی بھی مہمان کے لیے ایسے شبدوں کا استعمال نہ کیجئے آپ اپنی بات رکھئے صدار جی بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ ہی کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں ارے یہ پڑے لکھے ہمارے زیادہ ویدوان ہو جاتے ہیں سوک اور انٹیلیکچول آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کی نیسی بہت سکتا نہیں رکھ سکتا آپ نہیں کر رہی ہیں ڈیلیٹ چھوڑ کر چلے جائیے ایسے مت کریے نا آپ نے سنسکار مت دکھائیے بھائی ویریندری جی آپ کو چناواہیوں پر بروسہ نہیں ہے آپ کو سرکار پر بروسہ نہیں ہے پھر جو سوال آپ اٹھائیں گے ان کے جواب آپ کس سے لیں گے اب میں دس سیکنڈ میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں میں دس سیکنڈ میں اپنی بات پوری کر دیتا ہوں کیونکہ میں ان کے بھاشا کی اسبیتہ پر نہیں جا سکتا یہ اپنے سنسکار دکھا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو پورا گینگ ہے نا سیم پیتروڈا ان کمپنی جس کے ایک سائق یہاں بھی بیٹھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں فورن میں جا کر کے رہو جی سے کیا کیا بلواتے ہیں یہ رہو جی وہاں جا کر جیسے سیم پیتروڈا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بولنا شروع کر جاتے ہیں تو اسی لیے ارے یار آپ شرم میں کیا بولیے دیکھیں رویدی اگر ایسے ڈیبیٹ ہو نہیں ہے ایسے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی سیم پیتروڈا ان کمپنی کمپنی تھوڑی بول دیا داود تھوڑی بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ان کو میں میں نے ان کو داود ابراہیم بولا کیا بولا میں نے سیم پیتروڈا ان کمپنی بولا اس میں کیا کرتی ہے آپ کی بھاشا شرم آنی چاہی ہے آپ کو دیکھیں آپ کی بھاشا تو بہت اچھی ہے جناب آپ سنگیے گا اس ڈیبیٹ کو بات میں جا کے خود کو آپ کو خود میں شرم آلے گی کہ آپ نے کیا کیا اچھا وریندر جی میں آپ ہی سے پوچھ لہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سدھار تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے دیر کے لیے وریندر جی کو بولنے دیتے ہیں وریندر جی مجھے یہ بتائیے یہ بیان تو دے دیا گیا ایک شغوفہ تو اچھال دیا گیا لوگ سوا چناب سے پہلے لیکن آپچارک طور پر کانگریس پارٹی یا انڈیا گڑوندھن ایسی کوئی ڈیمانڈ کرنے جا رہا ہے کہ بھائی وی وی پیٹ سے جو سلپ نکلے وہ ووٹرز کو ملے تب ہی صحیح ہوگا تب ہی ہمیں وشواس ہوگا نہیں کرنے جا رہا سر میڈیا باجی کریں گے انڈیا پہ پھر دیکھ لیجئے بولیے بولیے بریندر جی آپ بولیے اے آپ کو آئے گا مجھا تھوڑا میں دوں گا تمہیں چنتہ مت کریں UK سے بیٹ کر کے گولی مت چلائیے گا بم پھیکیں گے کیا کریں گے وہاں سے ہوئے 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 اب تو بڑے بڑے لوگ ہیں بھائیا ماری اگا مت آچھا آپ بہت بڑے لوگ ہیں آپ کی دو بڑی کلی جگہوں پہ دوستی آئیں میری ہے تم لوگوں کی عڈانی اور عمبانی سے تم چیو گھبرا رہے ہیں آرے آپ کی تو چین سے ہے بھائیا چین تک ہے چین والے سے مت تمہاری بھی چین میں نڈڈا جی کیا کرنے گئے تھے جواب نہیں دینے آپ کے مانصر ہوت سے تو نہیں لوٹ کی آئے نا اچھا بیرینو جی EVM پہ آتے ہیں ہم EVM پہ آتے ہیں یہ بحث ہم الگ دشا میں جا رہی ہے بات چیت پوری الگ دشا میں جا رہی ہے ہم EVM پہ آتے ہیں کیا آپ کانگریس آدھیکاری طور پر کانگریس پریس کانفرنس کر کے اس کو اس ڈیمانڈ کو رکھے گی یا پھر یہ صرف سچ میں ایک انٹرویو تک ہی سیمیت رہے گا انٹرویو تک کی بات نہیں ہے VVPAT کی بات کو ہمارے انڈیا انڈیا ایلائنس نے آلریڑی اٹھا دیئے یہ ہے کہ ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں ایک شنکہ آ رہی ہے اس شنکہ کا نیواران کا طریقہ یہ ہے اس کا افیشل کمپلین چناؤ آئے اس سے کب کرنے جا رہے ہیں عادی کاری کمپلین چناؤ آئے اس سے کب کرنے جا رہے ہیں گیاپن کب دینے جا رہے ہیں آپ انڈیا ایلائنس کے سبھی نیتا کب پہنچ رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ انڈیا کب آ رہے یہ باہر سے آپ کے مطابق بھی سیم پیترودہ کی آروپوں میں بڑا دم ہے تو پھر تو اس شنکہ کا نیواران ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا کرے گا انڈیا گھن بندن بھاٹی ساب انڈیا گھن بندن یہی پہلی بانگ تو ہماری یہی ہے کہ ایوی ایم کے بجا بیلٹ سے چناؤ ہو پار درستہ ہو چناؤ میں پوری طرح ہر آدمی کو بھروسہ ہو کہ چناؤ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن مجھے اس بات بہت دکھ ہے کہ بھارت جنت پارٹی نے بیمارس کا اس طرح اتنا گرا دیا راج نیت بھاس اتنی گرا دیا سدھار تیاد سب سالین اور سب پروکت میں ہیں بی جی پی کے وہ کہہ رہے ہیں تھگ اور گروہ گروہ کہہ رہے ہیں گینگ سیم پیترودہ جیسے سمانی تیوکتی کے لیے سیم پیترودہ جو ان کے خلاب بولا ہے اسے تھگ بندہ آپ انیائے مت کریے سیم پیترودہ ان کمپنی بولا وہ غلط نہیں تکڑے گینگ دیش دروہی گھم انڈیا پتہ نہیں کیا کہنے لگتے ہیں اتنا اس طرح مرس کا نہیں گرانا چاہیے آپ کے ویروضی دیش دروہی نہیں ہو جاتے یا جو آپ کے ویروضی پیترودہ ویسے آپ کے ویروضی بھی ویروض کو سممان دینا سیکھو سدھات جی ورنہ دیش پاکستان کے راستے پر چلا جائے سب لوگوں نے میرے بارے بات بولی میرے جواب کا عدیقار میں جواب دیتا کسی ویقتی کو سیم پیترودہ ان کمپنی کہنا غلط نہیں پر جو پورا ایک نیٹ ورک کانگریس پارٹی کا اگر اس پر میں ایک اپتی جاتا ہوں کہ راحل گاندی جب بھی بہار جاتے ہیں میرے جواب دیتا ہم کہتے جس کو بھی سندھ ہے آپ مانگ کر یہ میڈیا باجی مت کر جائیے بہت شکریہ بہت شکریہ ویرین جی آپ بھاٹی جی آپ بھی اور گیت آپ بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے اور اس چرچہ میں شامل ہونے